بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشحباز سلامت رہیں پاکستان میں پاکستان سے بہر ہیں آج میں نے چکن ڈال کے چکنے بنایا ہے بڑے مزد آ رہے ہیں چلیں آپ کو بتاتی ہی یہ کیسے بننے رحمن الرحیم خوشحباز سلامت رہیں پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہیں خطے پیتے رہیں اللہ کی فاظد میں رہیں وییورس یہ دیکھیں آج میں چکن چنے بنانے لگتی ہوں کیونکہ بہے مزد چیشی بنتے ہیں پہلے بھی میری دو ویڈیو لگی ہوئی ہیں چنوں کی اس میں چکن نڈالا تھا وہ ایک لوڑی چنے ہیں دوسرے بھی لوڑی چنے ہیں وہ بھی بڑھے ٹیسٹی ہیں آپ وہ اچھے لگتے ہیں تو وہ دیکھ لینا ویڈیو ورنہ یہ دیکھ رہے ہیں آج میں یہ بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں بیوز میں نے اسے رات ایک چمچ پانی مینہ ساری رات سوڈا ڈالا اور بگو کے رکھے اب میں نے سوڈا گراہ دیا اور یہ دھو لیے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اب اس میں میں ادھا چمچ پھر سوڈا لگانے ادھا چمچ کافی ہوگا تھوڑے ہیں نا یہ ادھا کلو ہیں ہاں جی ادھا کلو تو قریبا ہوں گے یہ دیکھیں چلت جی اس کو اب دھاکیرہ آدھے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے لگایا آدھے چمچ سے زیادہ لگایا اچھا جی اب اس کو دھاکیرہ کرتے اور مسالہ بناتے ہیں کیوی ورز بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی ایک کٹوری جی تنانا میں نے گھیر ڈال دیا ہے چھوٹے سائز کی کٹوری لینے جی یہ کٹوری ہے یہ دیکھیں جی اس میں یہ ایک بڑے سائز کا پیاز ہے اور یہ دیکھیں یہ جو بکتی سمان ہے نا سارا ڈو ٹماٹر ہیں بڑے پیلے میں کھا لو ٹماٹر ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ورز مجھے یہ دیکھیں چھوٹے لزن کے ہیں عدرک کا دو ہیچ کا ٹکڑا ہے اور دو سبز مرتے ہیں اور یہ دو ٹماٹر ہیں بڑے تو ان کو گرینڈ کار لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز بسم اللہ رحمان رحمہ رحمہ اکیوڑا مکس لکھنے مکس ایک چمچ سکا دنیاں، ایک چمچ نمکباد میں اٹھا لیں ایک چمچ ہلدی، ہلدی زیادہ ڈالیں دردائیں ہندی ارندیاں یہ ایک چمچ سرخ میرا چاہی ہے تو یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر کے ساتھ سے زیادہ کام کریں یہ جی دیکھ لیں سارا کچھ ہو گیا جی اب یہ اس میں ڈال رہی ہوں وہ چکن وہ چکن میرے پاس تھوڑا سا تھا تو میں تھوڑے سے بنا رہی ہوں ضروری نہیں ہوتا کہ دو کلو چکن ہوئے گا تو میں پھر ہی ویڈیو بنا ہوں گی انشاءاللہ دو دو کلو کی بھی بنا لوں گی کوئی بات نہیں جو ہے اس گھر میں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا حصے کر کے رکھے ہوتے ہیں تو چلے میرے پاس اتنا تھا تو میں نے کہا ویڈیو بنانی چرو کر دی ہے اللہ اتنے میں بھی بکر ڈال دے ہماری چھوٹی سی فیملی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ دیکھ لیں تو یہ چکن چنے بان رہے ہیں مزیدار سے ہنڈیاں کو اچھی طرح بھونا کریں صرف یہ مسئلہ ہوتا ہے مزیدار ہنڈیاں بنتی ہیں اچھی طرح ہنڈیاں بھوننی ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو میرے پاس یہ سوڑا لگے چنے پڑھے ہیں تو اب یہ میں اس میں ڈالنے دیکھ لیں اس میں دار اتنا نہیں دیکھیں یہ میں نے نکالا نہیں ہے ایک چمچ جتنا میں نے سوڑا ڈالا تھا تو وہ ساں ڈالیں اب یہ چکن بھی اور یہ چنے یہ دونوں گھٹھے بھون جائیں گے دیکھنے والے سلامت رہے ہیں اللہ کی بازد میں رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ اب ذرا میں ان کو اچھی طرح بھون لوں پھر آگے بتاتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے بھون گئے ہیں تو اب اس میں پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میں نے یہ تین گلاس پانی ڈالیں پانی تو آپ ضرورت کے مطابق ڈالیں بعد میں پھر کھول کے دیکھیں گے ضرورت ہوگی تو وہ ڈالیں گے یہ لیں جی چلیں اب اس میں بند کرنے لگیں تقریباً 15 منٹوں کے لئے بند کرتے ہیں کیونکہ ان کو رات کو بھگوئے ہیں سوڈے لگے ہیں اب بھی سوڈا لگا ہے یہ چکن بھی اس کے ساتھ ہی بھون جے گا تو چلیں جی 15 منٹ بعد کھول کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیا بنا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ چکڑ چنے دیار ہوگئے ہیں چکڑ چنے اور چکن بیچ میں ہیں بس وہ ڈیٹا میں نے کہا تھا ماں تھوڑا بھولیا گا آج اس لئے قصہ نہیں سنانا یہ دیکھیں بس اب یہ اس میں میں نے ڈالا یہ دیکھیں دھنیا نمک نمک میں نے چکھ لیا ہے تو ٹھیک تھا یہ اس کے اوپر ڈا رہے ہیں ہم لوگ گرم مسالہ گرم مسالہ بھی ہم لوگ نہیں ڈالتے بہت ہوتی ہے نہیں کھاتے لیکن اب میں ویڈیو میں دکھا رہے ہیں مکمل چیزیں تو دکھانی ہیں یہ دیکھیں گرم مسالہ چلا گیا اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں تھوڑی کالی مرچیں آدھا چمچ آدھا چمچ گرم مسالہ گیا ہے یہ چنے ہوگئے ہیں بہت ٹیسٹی مزیدار تیار ہوگئے ہیں میں اسے کھا لیا ہے چکلی ہے پھر ہی آپ کو بتاتی ہوں ورنہ آپ لوگ کہیں گے ہمیں لگی ہے انٹی ماشاء اللہ سے اللہ ترہ شکا رہے ہیں چنے جی چنے تیار ہوگئے چنوں کو آپ بسم اللہ پڑھ کے تو دونگے میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یا دونگے میں نکل رہے ہیں اسی طرح بنانا اسی طرح رات کو چمچ ایک سوڈا ڈال کے رکھنا اسی طرح پر صبح اٹھ کے پھر وہ گرا کے پھر دوبارہ ایک چمچ بھار کے لگانا سوڈا ہم سائے بھی لی جاتے ہیں گار میں بھی کوئی آج ہے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بہت مزے کی چنے تھے وہ جو لوری چکڑ چنے ہم نے لگایا ہے نا ویورز وہ تو ہم نے بالکل ایسے بنایا ہے جیسے ہلوائی بناتے ہیں نا وہ والے ہمارے ایسی ہیں یہ دیکھیں ویورز اللہ دیرہ شکر الحمدللہ دیکھنے والے کھانے والے سلامت رہے ہیں چلیں ویورز میرے بیٹے کے چینل کو لائک سبکرائب تو کانٹینو دبانا تو جو جو سلامت رہے ہیں آپ لوگ اللہ حافظ